علماء ساتھ نے نکلے ان کے میں کہتا ہوں کہ عوام کا علماء کے بغیر نکلنا یہ خلاف سنت ہے حضور اکرہ السلام کی ترکیب کے خلاف ہے آپ نے جب بھی دیسی جماعت کا روانے کیا مدیم وردہ سے نائے لوگوں کو آپ نے پرانوں کو ان کو عمیر بنا کر علماء کو عمیر بنا کر روانے کیا فرما یعنی علمکم کہ تمہارا تمہیں زیادہ جاننے والا ان کا عمیر بنے گا تاکہ وہ ان کی تعلیم دے ان کی تربیت کرے اس کو عمری طور پر نماز کے سارے ارکان پھرکے دکھرائے اس نے تاکیت ہے یہ نکلنے کا محصد یہ بھی ہے کہ لمبے لمبے نمازیں پڑھنے کا مزاج بنے ابھی نہیں ہے مزاج ابھی نماز آئی ابھی تو امام کی سبنس کے مطابق قرآت اور نماز یہ بھی ہمیں بھاری پڑھتی ہے بھاری پڑھتی ہے میں ساتھ اپس کرتا ہوں ایمہ جو نمازیں بگاڑتے ہیں مسجدوں میں ایمہ جو نمازیں بگاڑتے ہیں مسجدوں میں وہ مجبور ہیں کہ ہمارے مقتدین ایسی نماز چاہتے ہیں کیا کھل کے کہہ رہا قومہ جلسہ بگڑتا ہے مقتدیوں کا صرف اس لیے کہ مقتدی کو یہ مقتدی مسجد میں عابد بن کرنی آیا تاجر بن کر آیا اس کو تکام کے تقاضی ہے لوگ کہتے ہیں امام کو چاہیے نماز ہلکی پڑھائے یہ رکو سجد بگاڑتے ہیں نماز کو ہلکا کرنے کیلئے حالانکہ یہ حکم اللہ کے رسول نے صحف دیا تھا جب معاذ رضی اللہ تعالی نے عشاء کی نماز میں پوری سورے بخر پڑھی تھی میں یہ بات ہوتا توجہ چاہتے ہیں عشاء کی نماز میں معاذ بن نجبل رضی اللہ تعالی نے پوری سورے بخر پڑھی آج کی سورے بخر پوری پڑھائی شاہ کی نماز میں ہم بھی کہیں گے نماز ہلکی پڑھا لیکن یہ تو نہیں کہ رکو سجد بگاڑے جائیں یہ فرمایا حدیث میں کہ جو رکو سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کے نماز کے طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے یہ جائے نماز میں ایک ایک رکن کو سبھال سبھال کر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشکرنی ہے کہ ایک ایک رکن سبھال سبھال کر رہے گی سجدہ کیسے کرنا ہے فیٹ کیسے رکھنی ہے رکن کیسے کرنا ہے قومہ کیسے کرنا ہے قومی کی دعا کیا ہے روحہ پاتحہ سے لمبی قومی کی دعا ہے اللہ جزائے خیر دیں ہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں میرا بڑا تیزو خوش ہوا پڑھا اتمنان کے ساتھ قومہ اتمنان کے ساتھ جلسہ کہ ایسی نماز نمازی کے لئے دعا کرتی جاتی ہے اور ایسی نماز نمازی کے مسائل کو حل کر آتی ہے ایسی نماز مسلمان کو منکر سے رکتی ہے سب سے بنیادی بات دی ہے کہ جب نمازی منکر بن جائے تو یہ منکر آتے کیسے رکے گی بلکہ بلکہ اللہ مسعود بن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جی شخص کی نماز اس کو منکر سے رکنے واقع قابل نہیں ہوتی وہ نماز اس کو اللہ سے سور کرتی رہتی ہے علاقہ اللہ سے کہ قرب کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں معراج مومن کی مومن کی معراج ہو رہی ہے اور یہ معراج اس کو دور کر رہی ہے اللہ سے کیسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن لوگ اس کی طرف سوچو نہیں دیتے اس لئے عادت کی آئے میں نے کہ خروج میں ہر ہر عامل کی مشک ہوگی فلما کو چاہیے اپنی جماعتوں پر وہ محنت کریں خروج کے زمانے میں کہ ان کو رکوت کرنا سکھلائیں نماز پڑھنا سکھلائیں وضو کرنا سکھلائیں ان کو غصل کے فرائض بدلائیں ایسی محنت کریں ذمہ دار اپنی جماعتوں پر خروج میں کہ جماعت کا ہر ساتھی صحیح نماز پڑھانے کے قابل ہو جائے ایسی محنت کی ضرورت اور نہیں کرتے بے شک خروج میں گشنی کرنا ہے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں زمانے بھی نکالنی ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نکلنے کے زمانے میں ان تمام چیزوں پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوگی پھر نماز کے اجزاء قرآن کا درست ہونا دعاؤں کا یاد ہونا قرآن کے حلق لگائے جائیں اس طرح کہ ہر آدمی کو کم سے کم اتنا قرآن صحیح پڑھنا آ جائے جسے اس کی نماز درست ہو جائے یہ نکلنے کے زمانے میں یہ چیزیں مشکرنے کی لیکن وہی بات ہے کہ جب آدمی لا یعنی کا عادی ہو جاتا ہے اور حضور باتیں اس کی غضہ بن جاتی ہیں اور بیکار باتیں کیے بغیر اس کا چل نہیں لگتا تو پھر یہ سارے اوقات لا یعنی باتوں میں ضائع ہوتے ہیں جس سے جسے نکلے تھے اسے واپس آ جاتے ہیں وقت لگ جاتا ہے ایک کان سے نزبت ہو جاتی ہے لیکن اصل مسئلہ حاصل نہیں ہوتا اس لئے نکلنے کے زمانے میں اپنی نمازوں پر اس کی مشکرنے موسیقی موسیقی موسیقی